نمزکار دیس کی بات میں حاضر ہے پہلے بات ایسے ویکتی کی جو خود کو گروہ بتاتا ہے انویائی ان کے بہت ہے جن میں نیتا بھی شامل ہیں حتی اور بلاتکار کے معاملے میں جل جیل میں بند رہتا ہے لیکن ابھی چالیس دن کی پیرول پر باہر ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیرہ سچا سودا کے پرموک رام رحیم نے پیرول کے دوران دیوالی پر ایک ویڈیو بھی لانچ کر دیا ہے حالی میں اسے جیل پرشاسا نے پیرول پر رہا کیا اسے پیرول دیے جانے کو لے کر ویواد بھی ہوا رام رحیم نے خود کو اس میوزک ویڈیو کے گانے کا کمپوزر میوزک ڈیریکٹر بتایا ہے اور اس میوزک ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیا ہے جسے لاکھوں لوگ دیکھ بھی چکے ہیں رام رحیم ریپ اور ہتیا کے معاملے میں سزا یافتہ ہے اور اس معاملے پر ہم بات کریں گے لوگوں سے لیکن پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈی پی کاشک بی جے پی کے پروکتہ ہیں نیتہ ہیں ہریانہ سے کاشک جی میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ پیرول پر باہر ہے اور اسی سمیں ویڈیو بھی بنا دیا جاتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو دیکھیں ایک روٹین پرکریا کے دہت آئے ہیں پیرول پہ تو اب ان کی اپنے جہاں جات ستسن کر رہے ہیں اس میں تو اس میں ہماری کو رازلتی کے ویسے تو ہے نہیں ہے تو لوگوں کی آستہ ہیں جو ان سے جوڑی ہیں وہ لوگ کو ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ ان میں جیسے ہی پیرول پہ آئے ہیں تو وہ اپنے اس کام کے اجسے سے ہے وہ تو وہاں پہ جیل پرساسن جانے کس ویسے پہ آئے ہیں وہ کہ کیا ان کو انہوں نے وہاں پہ دیا ہوگا تو وکیل جانے ان کے پرساسن جانے پاکی میں تحقیق بات پہنگا اس رازلتی بھی سے ہے پی جی پی کو اس کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن ہتیا بلاتکار جیسے گمبھیر آروپ ہیں کیا آپ اسے اتنا گمبھیر مواملہ نہیں بانتے ڈھیک ہے ان پر مقدمہ ہے ان پر یہ سنگیان آروپ بھی ہیں ان پر جس وجہ سے ہی وہ آج جیل کے اندر ہیں اور جو میں نے بتایا نہیں کہ آستہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہو چاہیے وہ بی جے پی کا ہو چاہیے وہ بیپکس کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو وہ لوگ اگر کسی اس کے ستھنگ میں جا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں رازلتی بات تو میں مان نہیں سکتا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنی اپنی اچھا ہے تو جا رہے ہیں تو دازلتی ہے یا پارٹی کا ان کو کوئی لینے زینہ نہیں اس ماملے میں لیکن سندیش کیسا جاتا ہے کئی بار ان کو پیرول مل جاتی ہے اتنے گمبھیر ماملے میں بھی آپ لوگ ستہ میں ہیں کیسا سندیش جائے گا جنتہ میں اپنی اچھا ہے وہ جا رہے ہیں تو اس میں تو نا تو پارٹی کو لینے دینا نہیں نا پارٹی کو گائیڈ لائن بھی اس کے تحت وہ جا رہے ہیں ان کے اپنے اچھے انسار جا رہے ہیں لیکن ہم تو بابا ان کی بات کر رہے ہیں نا ویڈیو بھی جاری کر دیتے ہیں اتنی کھلی چھوٹ مل گئی پیرول کے دوران دیکھنا ہے ویڈیو میں کیا تھا گیا کیا نہیں گیا اس میں تو یہ چانچ کا ویڈیو چاہے ہیں کوئی ایسی بات تو کہیں نہیں ہوگی اس میں یا کوئی اپیل ہم لوگوں نے کروائی یا انہوں نے کی ہے وہ چانے انہوں نے کیا بولایا کیا نہیں ہو ویڈیو تو میں نے دیکھا نہیں ہو آپ کہہ رہے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتا جاتے ہیں تمام راجنی تک دلوں کے نیتا ان کے پاس جاتے ہیں آشرباد لینے چناب بھی اب آ گئے ہیں نہیں تیکھیں میں نے پہلے ہی کہا اس میں پارٹی کا کولے نظر نہیں بکستہ ہے جو لوگ راجنی تک سوڑے ہیں ان کا اس کی جو اپنی ہے تو ان کے اگاستہ ہی انہوں سار جاتے ہیں نائی پالکا کا دیکھنا ہے نائی پالکا کا بھیس ہے یہ بھئی کیا ویڈیو زاری اگر کس کو کوئی اپتی ہے تو اپتی جاہیر کرے اگر ویڈیو ہوں کچھ ایسی بات آئی سامنے تو اس کے لیے اس کے تحر جاگے وہ اپنی کاروائی کروائیں تو یہ آپ کو سنگیان لینا نہیں آپ کو اپتی نہیں لگتی اس میں کی ویڈیو بھی جاری ہو رہا ہے ہنی پریت کو روحانی دیدی کا بھی اعلان کر رہے ہیں کئی بار وہ بہار آتے رہتے ہیں نہیں نہیں لیکن اس میں اپتی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو سوچنا ہے وہ ہمارا دیکھیں دارمک دیش ہے ہمارا اس میں ہر لوگ ایک دوسری گروہ سمجھتے ہیں اپنے آستہ کے انصار ہر دیوتا دے گی دیوتا ہوں گروہوں کو پاس جاتے ہیں تو وہ اسی کے تحت اپنا ایک آستہ انصار ہو جا رہے ہیں تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس طرح کی بات ہے لوگوں کو دیکھنا ہے ہم آپ کو ان کی بات سناتے جو بھارا کے انہوں نے بولی ایک بائٹ انہوں نے دیا یہ سن لیتے ہیں ان کو ہم نے کتنی چٹھیوں میں لگ دی ایک بات آپ نے سنی ہے پڑی ہے کہ گروہ ہم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے ہندر پرسنٹ ہجار پرسنٹ لاکھ پرسنٹ لاکھوں بار کہلوالو ہم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے پتہ نہیں کیا خاج اٹھتی ہے کچھ دینا بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں پھر خاج اٹھتی ہے پھر شروع ہو جاتے ہیں ہمیں سوٹروں سے پتہ چلا یہ سوٹر نہیں ملے آج تک تو کاشک جی تنز ہے ایک سسٹم پر سوٹروں کی وہ بات کرے پتہ نہیں کیوں خاج اٹھتی ہے گروہ تو ہیں وہ جب بھی پبلک ان کے ساتھ جاتی ہے تو اگر گروہ نہیں ہوتا کیوں جوڑی ہوتی دیکھئے ہر انسان میں تو کہتا ہوں اپنا دارمی کے سونے ہی نہ ہر ایک کوئن کو کس کن گروہ ہمارے ہاں اتنے اچاری جی ہیں گروہ ہیں ہمارے بہت سارے سب ایک بس لوگ اس کے ساتھ جوڑے ہیں تو یہ لوگوں کا بہت ساتھ جوڑی ہوتی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ وہ راز نیتہ ہے وہ اس کے پاس چلا گیا تو اس میں پارٹی کا کہاں سے رول آ جائے اور ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بہت بڑی سکٹی مل جاتے ہیں میں تو اس کو نہیں مانتا آپ نہیں مانتے لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ جو ان پر آروپ لگے ہیں وہ گمبھیر ہیں ہتھی اور بلات کر کے ہاں بلکل ہے یہ تو کانون کاروائی چلی رہی ہے یہ تو پورا دیش جانتا ہے اور دیکھی آپ بات یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے ہمارے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو کوئی تو ان کی ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے ہمارے ساتھ جگمتی سانگوان ہے محلہ کارکرٹہ اور راجیب گودارہ وکیل بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے جگمتی سانگوان آپ کو آپ نے سنا ہوگا کاشک جی جس طرح سے نیتاؤں کا جو رکھ رہتا ہے کیونکہ ووٹ ملتے ہیں نیتاؤں کو لوگوں پر ڈال رہے تھے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گرمیت رام رہیم بہار آتے ہیں اور ہتیاؤں کے تین تین چار چار کیس جو ہے ان میں یہ سزا یافتہ ہے یہ انسان اور خود یہاں اس گدھی پہ جو بیٹھا ہے اس سے پہلے بھی ہتیاؤں کا ان کے اوپر تین تین ہفتے کی پھر ہریانہ کے اندر نگر پالکہ کے چناؤں تھے جون میں پھر ان کو پیرول دی گئی تین ہفتے کی اور ابھی یہ بائیل ایکشن ہے آدمپور کا اور پھنچائٹ کے چناؤں چل رہے ہیں راجے میں تو ابھی پھر ان کو پیرول دی گئی ہے اور یہ جو انہوں نے ویڈیو جاری کری ہے یہ بلکل سٹینڈر پیرول ٹرمز راجیو گودارہ بھی ہے وہ وکیل ہے ہمارے ساتھ میں ہے وہ بھی بتائیں گے یہ اس کا وائلیشن ہے اور ان کو ان کی جو پیرول ہے اس وائلیشن کے تحت وہ کینسل ہونی چاہیے اور ان کو جیل میں جو ان کی جگہ بنتی ہے وہاں پہ بھیجا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جتنی بھی مہلائیں ہیں جو ایک سرکشت جیون جینا چاہتی اس دیش کے اندر ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسی پارٹی اور ایسے سرکاروں کو ووٹ کریں گی جو جن کو اپنے ووٹ جھٹانے کے لیے بلاککاریوں کی اور ہاتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سوچنا پڑے گا اور تمام راجنیتک جو پارٹیاں ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کی پیرول جو ہے وہ ترنت کی جانی چاہیے جس طرح کی یہ ویڈیو جاری کر کے اور اپنی ایمیز بیلڈنگ کا کام کر رہے ہیں وہ سرکار ان کا تشکی کرن کر رہے ہیں اور یہ سرکار کا تشکی کرن کر رہے ہیں اور اصل میں لوگوں کی جو آستھا ہے اس کے ساتھ سرکار اور رام رحیم ملکے ایک طرح کا کھلوار کر رہے ہیں اس آستھا کا دروپیو کر رہے ہیں بہت اہم باتیں آپ نے کہیں ہیں بہت اہم باتیں راجیب گودارہ کیوں کس طرح سے بار بار چھے بار یہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہار آگئے اتنے گمبھیر آروپ ہیں ان کے اوپر یہ کیسے possible ہو جاتا ہے دو ہتیاؤں اور دو یوکیوں ساتھ بلوتکار کے کیس میں سجا یافتہ اپرادی کو پیارول پر اس طرح چھوڑ دینا یہ سرکار کی سارا سر ایک راجنطک سکیم ہے جس میں انہیں چناؤی فائدے کی پڑی ہے اسی کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہو ہی نہیں سکتی جیسے جگمتی جی نے بتایا ٹھیک چناؤ کی سمیح چھوڑ دینا اور چناؤ کی سمیح کیوں جب جب یہ ان کو چھوڑا جاتا ہے تو آپ ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں آج بھی ان کا دباب کیا ہے ایک تو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سنکھیا ہے ووٹ ہے ہمارے پاس دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ باہر آتے ہیں تو سرکار ایک طرح کی رحمت ان پر کرتی ہے اور سرکار جب ان پر کوئی چھوٹ دیتی ہے تو اس کا لاب لیتی ہے اور سرکار کونسی سرکار کی بات کریں تو یہ سرکار ہے جب خٹر صاحب کے جیتے چناؤ جیتنے کے بعد ان کہ کتنے ویدھائے جا کر دیرا سچا سودا میں پچھلی بات جب جیتے تھے تو جا کے نت مستق ہوئے تھے جب ایسے سرکار ہو جس کے منتری وہاں جا کے نت مستق ہوتے ہوں وہاں جا کے چندہ دیتے ہوں وہاں جا کے مدد کرتے ہوں اس ویکتی کے جو اپرادی ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد لگاتا اس طرح کا سمند رکھنا اور ابھی پچھلے دنوں ہی ایک وائرل جس میں آڈیو ریکارڈڈ ہے کہ ایک ان کے امیدوار ہیں اور نیتہ ہیں وہ جا کے نیتری ہیں وہ جو بات کر رہی ہیں ان سے انہیں آشروات دے رہے ہیں ایک ایسے اپرادی سے جس میں دو ایوکیوں کے ساتھ جو ان کو ماننے والی تھی ان کی نیائی تھی ان سے بلاتکار کا اپرادی ثابت ہو جائے دو ہتیاوں کا اپرادی ثابت ہو جائے اور یاد رکھیں ایک جنرلسٹ تھے جنہوں نے سچ کے آواز اٹھائی اور انہیں مار دیا گیا اور اس میں ان کو سجا ہوئی ہے ایسے ویکتی سے آشروات لینے کارتی ہو ہوتا ہے آپ سماج کی راجنتی ہی نہیں سواج کی سنسکرتی اور سبھیتہ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی وہ ہی کر رہی ہے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے جو اپرادی ہیں ان کو بھی سمامان دی جا سکتی ہے ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور پھر جب اتنا سمامان دیتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا تب آپ سوچی جیل جانے کے بعد بھی ان کو وہ جیل ہوتی ہے جیل میں ان کے ساتھ ویسے ہی رہنا پڑتا ہے جیسے کسی اپرادی کو رہنا پڑتا ہے تو ایک اپرادی کی wishes category بنا دی گئی اور سمیں سمیں اور جڑت کے انسان ان کو پیروڑ پر چھوڑ دیا جانا یہ سب ثابت کرتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج تک کچھ آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اتنے معاملوں میں دوشی دعا ہو اس کو پیروڑ دے دی جاتی ہے تو گودارہ جی گودارہ جی ایک تو مجھے آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا تھا بھار آکے اگر یہ ویڈیو ایسے بنا دیتے ہیں تو کیا نیام نیام آوالی کیا ہے دوسری بات یہ میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ بار بار اس طرح کی جو پیروڑ ملتی ہے تو وہ 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 کس آدھار پر ملتی ہے پیروڑ کا کسی بھی جو کنویت ہوتا ہے اس کو پیروڑ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے یہ تو بات صحیح ہے پرنتو پیروڑ دینے کا ماملہ جو ہے پیروڑ کسے دی جانی چاہیے اور کسے نہیں دی جانی چاہیے یہ سرکار دے کرتی ہے سرکار کا کوئی ادھکاری دے کرتا ہے تو کبھی کبھی ہمارے منتری مہتے کہہ دیتے ہیں کیوں تو جو افسر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا پرنتو ایسے ماملے میں کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا ہے سرکار کی ادھائیت ہوتی ہے تو ان کو پیروڑ اس لیے نہیں ملنے چاہیے کہ ہارڈکور جو اپنادی ہیں ان کو پیروڑ کس بات کی اب انہوں نے ایک اور کھیل کیا پچھلی بار جب یہ چھوٹ کر آئے تو ایک پیٹشن کو ہائی کورڈ میں ڈال دی گئی اور ultimately فیصلہ آ گیا کہ ہاں جی ان کی کیٹیگری ہارڈکور نہیں بنتی اب اس طرح کے آپ کھیل کریں گے اور اس طرح کے چیزیں ہوتی جائیں گی اور سرکار اس طرح کا اپنایا گی اور پھر پیروڑ دے دے گی یہ تو کسی بھی کانون کے انسار اور جو گوڈ پریزنر ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ہارڈکور جو پرادی ہیں ان کو یہ چھوٹ نہیں دیتا ہے یا دیکار نہیں دیتا ہے دوسری بات آپ نے ویڈیو کی بات کہیں پیروڑ پہ آنے کارت ہوتا ہے کہ جب پیروڑ پہ آئیں گے اب اس مقصد بتا کے آئیں گے اب کونسا مقصد یہ بتا کے آتے ہیں کس طرح کا مقصد بتا کے آتے ہیں کہ جو پیروڑ کیوں چاہیے چھوٹی کیوں چاہیے اور جو پیروڑ ملتی ہے باہر آ کر یہ راجتے کام کریں گے اور اپنے اس دیرے کی پرموشن کی بات کریں گے میں دیرے کی بات اس لیے یہاں کر رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پڑکے میں بھی کہہ رہے تھے کہ دیرے میں آستہ ہے لوگوں کے آستہ کا سوال ہے جس دیرہ کے خید ہونے کے ناتے اپنے ہی انویائیوں سے براتکار کے کیس میں ان کو سجا ہوئی ہے اپراتی کوشت ہوئے ہیں اس لیے ایسے دیرہ کو جس سے طاقت لے کر یہ اپنے سندرن کو ستہ کو چلا رہے ہیں یہاں کی راجتی کو تیہ کر رہے ہیں راجتی میں ووٹوں کو تیہ کر رہے ہیں اور اسے ستہ کے سارے بھارت پیروڑ لے رہے ہیں بلکل سکل ہے جگونتی جی یہ ستہ کے لالچ میں اب ایک کو ووٹ پل رہے ہیں دوسرے کو جس طرح سے آپ نے کہا ایمیج بیلڈنگ ہو رہی ہے آپ نے خود سنا بی جی پی کی جو نیتہ تھے وہ کہہ رہے تھے ہاں کوئی کمپلین کرے گا تو کرے گا نہیں تو لوگوں کی بھاونے اور آستہ ہے لیکن اس میں سب سے بڑی ہانی تو محلہ کی سرکشہ سرکشہ کی ہو رہی ہے نا جو وہ سرکشت ہوتی محلہ وہ ایک میسیجنگ جاتا ہے کہ یہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکل یہ جو سندیش دیا جارہا سرکار کے دوارہ وہ یہ دیا جارہا ہے وہ بھی ڈگنی فائیڈ ناغریت ہے اور وہ چناؤ پرچار بھی کر سکتے ہیں ووٹ بھی مانگ سکتے ہیں اور لوگوں کی جو دھارمیت باونہ ہے آستہ کا دروب یوگ بھی کر سکتے ہیں اسی لیے ہماری ایڈوہ نے جس دن ان کو پیرول دی گئی تھی اس کے اگلے دن سب ہی جلو کے اوپر اس کا پروٹیسٹ کیا کہ جب جب چناؤ آتے ہیں اس ہی سمیں پہ ان کو پیرول کیوں دی جاتی ہے اور یہ جو راجنیتی کا اپرادی کرن ہے ایک طرح سے شریعام اور دھرمیت باونہ کا جو ہے راجنیتی کی کرن ہے جو بی جے پی اور رام رحیم جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ابھی بھی راجے کے اندر بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں چلیے آوازیں اٹھ رہی ہیں بہت ضروری ہے اور جب چناؤ آئیں تو لوگ سمجھ بوری سے ووٹ ڈالیں کیونکہ تمام راجنیتیک بی جے پی کے تو نیتا جاتے ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں لیکن تمام راجنیتیک دلوں کے نیتا جاتے ہیں آشیرواد لیتے ہیں کیونکہ ان کو سب کو ڈیرہ کے ووٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں اور اسی سے اس طرح کی جو نیتاؤں کو ان باباوں کو ان کو شکتی ملتی ہے دیس کی بات میں آگے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے گھاٹی لے چلیں گے کیونک کشمیری پانڈٹ چھوڑ رہا ہے گھاٹی ایک رپورٹ دکھائیں گے تو اب بات دس کشمیری پانڈٹ پریواروں کی جنہوں نے چپ چاپ سے ایک گھاٹی چھوڑ دی ہے اور جمہو چلے گئے ہیں چودری گونڈ اور چھوٹی گاہم گاؤں میں دو کشمیری پانڈٹوں کی پچھلے دو مہینوں میں ہتھیا کر دی گئی تھی یہ وہ دس پریوار ہیں یہاں پر جو ملٹنسی کی پیک میں بھی گھاٹی میں بنے رہے تھے لیکن اب انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے ستھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب گاؤں میں کیبل ایک مہلا بچی ہے اور وہ بھی جانے والی ہے اس پر ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی نظیر مسودی گھر اور کھوک کا ایسا ماحول کی بچے کھچے پانڈٹ پریوار بھی اپنے گھر چھوڑ کے یہاں سے باگ گئے اس گاؤں میں ساتھ یا آٹھ پریوار پانڈٹ رہ رہے تھے پندرہ تاریخ کو پوراً ملٹیشن بٹ کی ہتیا ہوئی اسے آپ کو اپنے گھر سے باہر گیٹ کے باہر ہی مار دیا گیا تب سے کھوپ میں رہ رہے ہیں کشمیری پانڈٹ یہاں ایک ایک کر کے آپ پشتے چار دنوں سے باگ گئے ہیں گھروں پہ تالے چڑے ہیں اور کھوپ کا یہی عالم ہے کہ جو لوگ تیس سال سے یہاں رہ رہے تھے جب ملٹنسی پیک پہ تھی جب بہت ملٹنٹ یہاں ہوتے تھے تب نہیں گئے تب یہاں رہے اسی چودری گنگاؤں میں لیکن آج ٹارگٹ اٹیکوں کے خطرے کی وجہ سے یہ لوگ باگ گئے ہیں دس پریوار جو ہیں کشمیری پانڈٹوں کے چھوٹی پورا گاؤں ہے وہاں سے جو نزدی کیاں ہیں اور یہاں چودری گنگ میں سے جہاں سے باگ گئے ہیں یہ حالت ڈر کی صرف یہ لوگ اپنے گھروں سے باگنا ان کو پڑا بلکہ جو چھ ہزار کشمیری پانڈٹ ملازم ہیں چھ مہینوں سے اپنے دفتر نہیں جا سکتے ہیں میں میں راہل بٹ کی ہتیہ ہوئی اپنے ہی دفتر میں میجسٹریٹ کے دفتر میں بڑھگام میں تب سے آج تک یہ لوگ ڈر کی وجہ سے کیونکہ اس کے بعد ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کلنگ ہتیہ ہوتی ہے اور دو مہینے میں اس جگہ پہ دو کشمیری پانڈٹوں کو مارا گیا تو اس کے بعد اس ڈر نے جو بچے کشمیری پانڈٹ یہاں گھر رہ رہے تھے ان کو بھی باگنے پہ مجبور ہونا پڑا سب کچھ یہی پڑا ہے میں صرف گھر چھوڑ گئے ہیں تالے لگائے ہیں بلکہ جو ان کی سیب کی کاش تھی سیب بھی یہاں رہے ہیں ہزاروں بک سے جو سیب کے ہیں وہ پڑے ہیں اچھی بات کہ جو ان کے پڑوسی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کا خیال رہیں گے ان کو منڈیوں تک پانچانا ہمارا کام ہے وہ ان کے پڑوسیوں پڑلیتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن سرکشہ فورسز کی موجودگی کے باوجود بھی در ایسا ہے کہ گھروں میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے ہی گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا تیس سال پہلے ہزاروں کشمیری پندت پریوار میریٹنسی جب شروع ہوئی تو بھاگ گئے یہاں سے در کی وجہ سے تیس سال کے بعد تک یہاں رہے جو بھی در تھا مشکلات تھے یہ سب جینلے کے باوجود آج ان پریواروں کو بھی اپنے گھر چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑا تو دیس کی بات میں اب بات کریں گے ہم پریاغ راج کے ایک اسپتال کی علاج کیلئے پلیٹلیٹس کی جگہ کتھت طور پر موسم بھی کا جوس چڑھانے والے اسپتال پر بلڈوزر چل سکتا ہے حالانکہ پریاغ راج کی ڈی ایم نے پلیٹلیٹس کی جگہ جوس چڑھانے کی بات سے انکار کیا ہے پریاغ راج وکاس پادکرن نے اسپتال سنچالک کو نوٹس بھیجا تھا اسپتال کی امارت کو عویت بتاتے ہوئے ڈھانے کا نوٹس بھیجا نوٹس میں 28 اکٹوبر تک اسپتال کو خالی کرنے کا آدیش ہے پیڈے کا کہنا ہے کہ گلوبل اسپتال نے نقشہ بھی پاس نہیں کرایا تھا کتھت طور پر جوس چڑھانے کے بعد مریض کی موت ہو گئی تھی اور اس پر آئیے آدھیک جانکاری کے لیے چلتے ہیں اپنے سیوگی آجائے سنگھ کے پاس آجائے میرا سوال آپ سے یہی ہے ڈی ایم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ موسمی کا جوس نہیں تھا کیا کہہ رہے ہیں اور جو بلڈوزر چلنے کی بات ہے اس پر بھی ذرا جانکاری دے دیجئے کیا ستھیتی ہے اس سمیں نیدی آپ کو بتائیں کہ جو بات ہے جو ایک بات آئی تھی کہ موسمی کے جوس چلانے کی جو بات آئی تھی اس پر تین سدسسی جانچ کمیٹی بیٹھائی گئی تھی اس میں کل آٹھ یونٹ پلیٹ لیٹ مانگی گئی تھی جس میں کی تین یونٹ پریوار کے لوگوں نے دیا تھا پانچ یونٹ باہر سے لائے گیا تھا اسی پانچ یونٹ میں تھا کہ ایک یونٹ شاید موسمی کا جوس ہے لیکن ابھی جب ہماری جلہ دکاری سے بات ہوئی اور تین سدسسی جو کمیٹی تھی اس میں جب بات ہی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ موسمی کا جوس ہو ایک ایسا پلیٹ لیٹ چڑھایا گیا تھا جو پورلی پریزر تھا اس کا رکھ رکھاؤ نہیں رکھا گیا تھا اس لیے اس طریقے کی بات سامنے آئی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ چڑھا تو پلیٹ لیٹ ہی تھا لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں رکھا گیا تھا جرور اس ریپورٹ میں یہ آئی کہ مانک کے انروپ دوا نہیں دی گئی تھی تو یہ تو علاج کی بات ہوئی جس کو سیل کیا گیا دوسری بات جہاں تک پریاغ راج جیولپمنٹ آدھارٹی کے نوٹیس کی بات ہے تو یہ نوٹیس جو ہے وہ سن دوہزار اکیس اس نوٹیس میں لکھا ہوا جو سن دوہزار اکیس میں تین تاریخ کو دیا گیا پھر سترہ تاریخ کو سکمبر میں اور اکٹوبر میں جو ہے سنوائی کے لیے ڈیٹ دی گئی جب نہیں آیا تو گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو دھرستی کرن کے لیے ایک نوٹیس پاریت کی گئی تھی جسے اس بیلڈنگ پر جو چسپا کی گئی ہے اس میں ڈیٹ 19 اکٹوبر دوہزار بائیس لکھا ہوا ہے اور یہ جو بھٹنا ہے یہ 14 اکٹوبر سے لے کے 20 اکٹوبر کے بیچ کی ہے اور 20 اکٹوبر کو وہ اسپطال سی اموں نے اس وجہ سے سیل کیا تھا اب بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی اس نوٹیس میں یہ بھی لکھا ہے دھرستی کرن تو لکھا ہے نوٹیس لیکن نیچے لکھا ہے کہ آپ اسپطال خالی کر لیں جس سے سیل کیا جا سکتے بڑی بات یہ ہے کہ آخر اسپطال کو ایک سی اموں نے سیل کر رکھا ہے تو وہ کیسے خالی کر پائیں گے اور خالی نہیں کریں گے تو 28 تاری دو دن کا ہی ٹائم دیا گیا ہے تو اس پر ابھی پریاغراج ڈیبلیمیٹ آثارٹی کی طرف سے بہت باتیں نہیں ہو پائی کچھ بات ضرور ہوئی تھی ہماری جب ڈلا دکاری سے بات ہوئی تو روٹین نوٹیس گئی ہوئی ہے اس روٹین نوٹیس کے تحت دیا بہرال یہ ہے کہ پریٹی لیٹس خراب کوئلٹی کے تھے موسمی کا جو شاید نہیں تھا دھستی کرن کو لے بلڈوزر چلے گا ستھی بھی صاف نہیں ہے نوٹیس بہرال وہاں پہ ہے دیا ہوا دیس کی بات میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بے روزگاری کی بات دوزار بائیس میں EPFO کے خاتہ دھارکوں کی سنکھیا گھڑ گئی یعنی سنگھٹت شیتر میں امپلوئیٹ کرمچاریوں کی سنکھیا گھڑ گئی ہے ادھر سینٹر فور مونٹرنگ انڈین اکانومی نے اپنی تازہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے قریب دو ہفتے سے بے ہزار یوگوں کو نوکری کا پتر دیا لیکن سانکھیکی منچالے کی تازہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ آگست مہینے میں ستھائی نوکری کرنے والوں کی تعداد کافی کم ہوئی ہے اس کا پرمان سانکھیکی منچالے کا یہ آکڑہ ہے کہ EPF کے نئے خاتہ دھارک جولائی سے آگست کے بیچ قریب سوہ لاکھ سے زیادہ گھٹ گئے ہیں سانکھیکی منچالے کی اس ریپورٹ کے مطابق جولائی 2022 میں EPF کے نئے خاتہ دھارکوں کی سنکھیا 11,19,698 تھی جو آگست 2022 میں گھٹ کر 9,86,850 رہ گئی جولائی 2022 میں EPF سے دوبارہ جڑنے والے خاتہ دھارکوں کی سنکھیا 12,71,558 تھی جو آگست 2022 میں گھٹ کر 10,78,462 رہ گئی یعنی آگست 2022 میں EPF کے نئے خاتہ دھارکوں کی سنکھیا گھٹی اور دوبارہ EPF سے جڑنے والے کرمچاری بھی گھٹ گئے ادھر دیش کے شہری اور گرامین علاقوں میں بیروزگاری کا سنکھٹ بڑا ہو رہا ہے بھارتی آتھوی وسطہ پر نظر رکھنے والی سنسطہ سنٹر فر مونیٹرنگ انڈین اکانومی نے بیروزگاری پر اپنی تازہ ریپورٹ میں آگاہ کیا ہے کہ دیش میں 25 اکٹوبر 2022 کو بیروزگاری در 7,85 فیزدی تک چلی گئی گرامین علاقوں میں بیروزگاری در 8,7 فیزدی رہی 12 اکٹوبر 2022 کے بعد پیشلے قریب دو ہفتوں سے بیروزگاری در لگاتار 7 فیزدی سے اوپر رہی ہے ستمبر 2022 میں بیروزگاری در گھٹ کر 6 4 3 فیزدی آگئی تھی یہ تھوڑا چندہ کی بات ہے کیونکہ یہ اکٹوبر نویمبر یہ تھوڑا فیسٹیبل سیجن ہوتا کچھ کچھ ایکٹیویٹیز جو نہیں ہوتا سال کے آر سمائی میں اس ٹائم ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کو امپلائیمنٹ ملتا ہے اگر وہ نہیں ملا ہے تو یہ چندہ کی بات ہے کہیں نہ کہیں کمپنیز تھوڑا سٹینڈبائی موڈ پہ چلا گیا ہوگا کہ ابھی کے لیے ہائرنگ تھوڑا مت کرو تو ہو سکتا کہ اگر ایک دو مہینے کے بعد دوبارہ اس کو شروع کر دے پر ابھی کے لیے تھوڑا پریستی جو ہے چندہ جن نکتا ہے سینٹر فر مونیٹرنگ انڈیان اکانومی کے مطابق اس سال اگست مہینے میں بے روزگاری در پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ 8.28 فیزدی تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد ستمبر مہینے بے روزگاری در میں بڑی گراؤ دج ہوئی اور روزگار کے افسر دیش اس کی بات میں آگے دیکھیں گے کبار سے کیسے کمائی کر رہی ہے سرکار تو سرکار کے سوچتہ ابھیحان کے تحت موڈی سرکار نے میں اس تین ہفتوں میں سرکار دفتروں کی ردی فائل ای کچھ اور فرنیچر بیج کر قریب دو سو چوون کرو روپے کمائے ہے یہ نہیں اس سے سنٹر ویسٹا کے برابر قریب 37 لاکھ ورگ فٹ کی جگہ بھی کھالی ہوئی ہے یہ انڈیا پوسٹ کی کنٹین ہے نام آنگل ہے کبھی اس آنگل میں کچھرے کڑے رکھا بیکار ہو چکی سرکاری فائلیں خراب AC کولر اور فرنیچر سب اسی جگہ پڑے ہوتے تھے لیکن اب یہ ہرہ بھرہ علاقہ ہے اور یہاں خوبصورت کینٹین ردی بکی تو جگہ بھی کھالی ہوئی اور کمائی بھی یہ بات صرف دلی کے دفتر تک نہیں سمٹی یہ مہم بھارت سرکار کے تمام دفتروں میں چل رہی ہے اب تک دیش میں الگ منطرالیوں کے 68000 دفتروں میں فائلوں اور ردی کو لے کر اویان کو انجام دیا گیا ہے انڈیا پوسٹ کے قریب 18000 ریلوے کے 7000 اسٹیشن فارما شویٹیکل ویبھاگ کے 6000 ڈیفنس کے 4500 گری منطرالی کی کو شریڈر مسین میں اس طریقے سے ڈال کے اور تب اس کو کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی element باہر میں نکل کرنا ہے اور تب اس کو ردی کے بھاو میں بیچا جاتا ہے جی سر اب تک 40 لاک فائلوں کا اولوکن کیا گیا ہے جن فائلوں کو رکھنا ہے ان کو اس طرح کے کمپیکٹر میں رکھا جا رہا ہے اور جن کو بیچ نا ہے ان کو شریڈر میں ڈال کر 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 کیا جا رہا ہے سوچ اور سورت بدلنے کی ہے سوچتہ کو اپنانے کی ہے نئی دلی سے پریمل کمار ڈی ٹی اور بات اب ہم ایتھی کی کرتے ہیں یہ کہ ایتی ایم سے نکلی نوٹ نکلے پولیس سے شکایت بھی ہوئی ہے تو پورا معاملہ امی کوتوالی کشیتر کے دراصل یہاں پر منشی گنج روڈ سبزی منڈی کے پاس انڈین ون ایتی ایتی ایم کا ہے جہاں آج شام کئی لوگ ایتی ایتی ایم میں پیسا نکالنے گئے تو دو سور کے کے بعد کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر فوٹو اور ویڈیو ز وائرل کر بینک کے خلاف ناراضگی ویقت کی ہے ایتی ایم ماشین سے نکالی نوٹ ملے کے بعد ایم بھوکتاؤں نے طورنت اس کی سوچنا امی تھی کوتوالی پولیس کو دیئے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی ہے اور اب بات اسم کی ہے جہاں اول اسم میاں پریشت کے اتھیاکش اور مہا سچیف سمیت تین لوگوں آتنکی گھٹوں سے سمبند رکھنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے یہ گرفتاری ان لوگوں دوارہ ویبادت میاں میوزیم بنائے جانے کے باد ہوئی ہے پولس نے اسے سیل کر دیا رات اندیپ چودری کی ریپورٹ بیتر رویوار کو اسم کے گوال پاڑا زلے میں آل اسم میاں پریشت نے ایک میاں میوزیم کا اتھ گھٹن کیا اس میں بنگالی مول کے مسلموں کی سنسکریتی سے جڑی چیزیں رکھی گئی ہیں اکثر انہیں بانگلہ جیش سے آنے والے اوید اپرواسی یا پانجنک طریقے سے میاں کہہ کر پکارا جاتا ہے اسم کی آبادی میں قریب 3 کروڑ 12 لاک یعنی 30 فیز دی لوگ بنگالی مول کے مسلم ہیں پشلے ویدہان سبہ چناؤو میں بی جی پی کا پرچار اوید اپرواسیوں کے آگے اسم کے بھومی پتروں کو بچانے پر کیندرت رہا ان حالات میں میاں میوزیم بنتے ہی ویوان میں آنا ہی تھا پولیس یہ جانج کرے گی میوزیم بنانے کا پیسہ ان کے پاس کہا سا آیا اسم اور بھارتی مل کے لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا جس مکان میں یہ ہے وہ پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت بنایا گیا لیکن کہانی میں اصلی موڑ منگلوار کی شام آیا موہر علی اور میاں میوزیم سے جڑے دو انیہ لوگوں کو نلباری زلے میں القاعدہ سے جڑے موڈیول کی جاج کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا اسم پولیس نے القاعدہ سے جڑے ایک سنگٹھن انسار اللہ بانگلہ ٹیم سے جڑے ہونے کے شک میں اپریل سے اب تک 40 سندگ آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے جو جو بیوادی سنگرالے ہے اس کو بند کرتے ہوئے اسام سرکار نے یہ کہا ہے کہ جس امارت میں بیوادی سنگرالے ہے وہ پردھان منتری آواز یوزنہ کے تحت بنایا گیا تھا اور اس میں صرف لوگ رہ سکتے ہیں وہ پر کوئی سنگرالے نہیں کھولا جا سکتا ہے مگر جو لوگ اس سنگرالے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پولیس نے اب جو آتنگ بات سے جڑے ہوئے معاملے پر ان کے ساتھ پوچھت آج کی جا رہی ادھر وپکش اس معاملے میں سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ 2020 میں کانگریس کے پور ودھائی شیرمان علی احمد نے میاں میوزیم بنانے کا پرستا دیا تھا اس سے پہلے 2019 میں اسم میں میاں کاویا لکھنے پر دس لوگوں پر کیس درج کر لیا گیا تھا ساف ہے اس مسئلے سے سیاست کافی سمیس سے جڑی ہوئی ہے گوہ ہٹی سے سنجے چکر بارتی کے ساتھ مائسورو اور ہبلی کی لوگوں نے بھی گڑھوں کو لے گصہ جتایا ہے لیکن آلک ڈھنگ سے ایک ریپورٹ مائسورو لوگوں کو جہاں بھی ساڑک پر گڑھا دکھا وہیں دیا جلا دیا اس کے دو مقصد تھے پہلا ساڑکوں کو سرکشت بنانا تا کی دیپا والی میں کوئی اپ پیڑھے گھٹنا نہ ہو جائے اور دوسرا سرکار کا دھیان ان گڑھوں کی طرف کھینچ رہا بینگلورو میں سڑکوں پر کٹھا تلاش نام مشکل نہیں کڑھوں پر ہی لوگوں نے پٹاخے چلانے شروع کر دی میرا سسپنسر جاتا ہے دس ازار اوپزار چکر چاہتا ہے سر کیا کریں گے ہر جگہ بیمور جاتا ہے نا ہر جگہ پاٹو لوتا میسور اور بینگلورو کی ہی طرح خبلی میں بھی بدحال سڑکوں سے لوگ ناراض دیں بی جی پی سرکار ہے تو کانگرس نیتہ گڑھوں کے لیے بی جی پی کو دو شی ٹھہر آ رہے ہیں لیکن دی کے شف کبار شاید اس تصویر کو بھول گئے جب کانگرس کی سرکار تھی تب سڑک پر مگر مچ گڑھوں کی طرف دھیان کھینچنے کے لیے ہی ایک کلاکار نے بنایا تھا اور پوٹ ہولز پر انترک شیاطری کو اتارنے کا یہ نظارہ بھی بدحال سرکوں کی طرف سرکار کا دھیان کھینچنے کے لیے پیش کیا گیا تھا راج بھون کے سامنے یہ گڑھا کسی بڑے ہافتے کی وجہ بن سکتا ہے پچھلے ایک ہفتے سے ان گڑھوں کو بھرنے کی کوئی کوشش نہیں ایسے میں آپ سہجی اندازہ لگا سکتے ہیں کی اس شہر کی باقی سڑکوں کا کیا حال ہو گا بینگلورو سے کیمرا من گووین مورتی کے ساتھ نحال خدوئی انڈی ٹی بھی انڈیا